اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم اپنے لیکچر نمبر چار کے اندر جو ہے اس کا سیاک و سباک آپ کے سامنے جائے وہ حل کریں گے اور اہم جو عبارات ہیں ان کی تشریح آپ کے سامنے بیان کریں گے سبق نمبر سات جو ہے جس کے مصنف ہے ہمارے پر سجاد ہے در یلدرم جبکہ سبق کا عنوان ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ پہلی عبارت اس کے اندر جو اہم ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے جی لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بےہودہ خیالات ہیں عبارت نمبر ایک آغاز ہو رہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ کیسے اس شخص کے بےہودہ خیالات ہیں یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ انڈ ہو رہا ہے جی کوئی آ رہا ہے قیامت نہیں عبارت ہمارے سامنے میں آپ کے سامنے جی پڑھتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بےہودہ خیالات ہیں بغیر دوستوں کے زندگی دو بھر ہوتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان چاہے مجھ پر نفرین کی جائے مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہائیت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو مثلا میرے دوست احمد مرزا ہیں جنہیں میں بڑھ بڑیہ دوست کہتا ہوں یہ نہائیت معقول آدمی ہے اور میری ان کی دوستی نہائیت پرانی اور بے تکلفی کی ہے مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے کہ دو منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے غرض کہ ان کا آنا بھوچال کے آنے سے کم نہیں ہے جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے قیامت نہیں تو یہاں پر مصنف یہ بیان کر رہے ہیں اپنے ہی بارے میں کہ لوگ ظاہری میرے بارے میں کہیں گے کہ کتنے بہودہ خیالات یہ رکھتا ہے اور دوست انسان کو تو خوش قسمت ہونا چاہیے کہ اس کے دوست ہیں مگر میں تو یہاں پر دوستوں سے بچاؤ کی مختلف کوششیں کر رہا ہوں اور کہتے ہیں کہ بغیر دوستوں کے زندگی دو بھر ہوتی ہے اور یہ ہے کہ ان سے بھاگتا ہے مصنف کا یہ کہنا ہے کہ میں دوستوں کو برا بلا نہیں کہتا اور مجھے یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں مگر یہاں پر جو ہے سلسلہ اس کے برقس ہو جاتا ہے اور عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ یہ ہوتا ہے یعنی کہ دوستوں کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے فائدہ پہنچائیں مگر بجائے فائدہ پہنچانے کے وہ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اپنی دوستی کے دائرہ ایکار کو وسیع کرنے کا فائدہ کیا ہے اس حوالے سے یہاں پر جو ہے مصنف یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں کام کرنا ہے تو ہمیں باتوں ہی باتوں میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ صرف نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں نہائیت عزیز دوستوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا چاہے ہمارے دل پر اس کا کس قدر گہرا صدمہ ہی کیوں نہ ہو پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسا کہ میرے ایک دوست ہیں جن کا نام ہے جی احمد مرزا جو کہ جنہیں میں بھڑ بڑیا دوست کہتا ہوں یعنی کہ وہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اور بولتے ہیں نہائیت معقول آدمی ہے عادتا اور میری ان سے دوستی ہے وہ نہائیت پرانی اور بے تکلفی ہے یعنی کہ ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی رکھ رکھاؤ یا بناوٹ نہیں ہے مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے یعنی کہ ان کے یہ وطیرہ بن چکا ہے اور ان کی یہ عادت دیرینہ ہے کہ دو منٹ نچلا نہیں بیٹھا کہ کچھ دیر کے لیے بھی بیٹھ نہیں سکتے ہیں اور جب آئیں گے ہمیشہ شور مچاتے وہ آتے ہیں جیزوں کو اُلٹ پُلٹ کرتے ہیں یعنی کہ سمان جو ہے وہ ادھر ادھر کر کے اور اس کے بعد ان کا آنا بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں مصنف یہ کہتا ہے کہ جی یہ بھوچال کے آنے سے کم نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ زلزلے کے آنے سے کم نہیں ہے اور جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی آ رہا ہے قیامت نہیں یعنی کہ ان کا آنا جو ہے وہ قیامت سے کم نہیں ہے تو یہاں پر جو مصنف ہے یہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور اپنے دوستوں کے پرتکلف ہونے اور ان سے ملنے والے جو ہے وہ نقصان کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کر رہے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ ان کی جانب سے جو ارادہ ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور مجھے فائدہ پہنچانے کا ہوتا ہے حتیٰ کہ ان کا جو ہے وہ بے تکلفانہ جو انداز ہے اس کے اندر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور ہم کسی کے زندگی کے اندر جس قدر آسانی کو جا وہ پیدا کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے لیکن اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اس کے برقس ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ میرا کہیں نہ کہیں سے نقصان ہو جاتا ہے اگلا ہمارے پاس جو پیراگراف ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے ہم اس کو آپ کے سامنے یہاں پر وہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے سے پہلے میں بتاؤں کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ شاکر خان صاحب موزہ سلیم پور کے رئیس شاکر خان صاحب موزہ سلیم پور کے رئیس اور آخر انڈ ہو رہا ہے کہ دیکھو میری خوشی کرو یہاں تک ہے عبارت میں آپ کے سامنے یہاں پڑھ رہا ہوں کہ شاکر خان صاحب موزہ سلیم پور کے رئیس اور ظلہ بر میں نہائیت معزز آدمی ہیں انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے یعنی کہ عدب کا بہت شوق ہے اور لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمراء کے شایان شان ہے ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اسرار سے مجھے سلیم پور لے گئے یہ کہہ کہ شہر میں رات دن شورو شغب رہتا ہے دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اتمنان سے کرسک ہوگی میں نے ایک عمراء خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے تھوڑے دن رہ کے چلے آنا دیکھو میری خوشی کرو یہاں پر مصنف تذکرہ کر رہے ہیں اپنے ایک دوست کا جن کا نام ہے شاکر خان اور جو کہ موزہ سلیم پور کے رئیس بھی ہیں اور زلہ بھر کے ایک نہائیت معزز آدمی ہے اپنی دانست کے مطابق کہتے ہیں کہ لٹریچر کا ان کو بہت زیادہ شوق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدبی جو احباب ہیں ان کے ساتھ ان کا تعرف پیدا کرنے کا بھی بہت زیادہ شوق ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمراء کے شایانہ شان ہے یعنی کہ یہ عمراء کو کرنا چاہیے کہ اہل علم جو احباب ہیں ان کی قدر کو کیا جائے اور اس لیے وہ یہاں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب وہ میری طرف تشریف لائے تھے تو مجھے بہت زیادہ اسرار کر کے سلیم پور اپنے ساتھ لے گئے اور یہ کہہ کر لے گئے کہ رات دن یہاں شور و شگب رہتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ شور رہتا ہے یہاں پر تو آپ کچھ عرصہ کے لیے میرے پاس دہات میں چلئے وہاں پر تبدیلیے آپ وہ ہوا سے آپ کے جو ذہنی خیالات ہیں ان کے اندر بہتری پیدا ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اتمنان سے ہو پائے گی اور میں نے ایک خاص کمرہ آپ کے لیے جو ہے اس کو تیار کروایا ہے اور جس میں پڑھنے لکھنے کا تمام سامان بھی مہیا ہے اسی لیے وہاں تھوڑے دن دہ کر چلے آنا میری خوشی کی خاطر جو ہے آپ وہاں پر آئیں تو یہاں پر عبارت نمبر ساتھ کے اندر جو ہے جو لٹریری یا عدبی جو احباب ہیں ان کی تعریف جو کی جاتی ہے اور شاکر خان صاحب جو ہے ان کے بہت زیادہ جاننے والے ہیں اور اسی لیے مصنف جو ہے ان کی تعریف کو بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ان کی طرف سے ملنے والے جو نقصانات ہیں ان کے بارے میں بھی اس میں یہاں پر تذکرہ کیا گیا اگلی ہمارے پاس جو عبارت ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے کہ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے یہاں سے عبارت نمبر تین ہمارے پاس ہے کہ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی تشریف لائے تھے اور ختم ہو رہا ہے کہ اب میرا کلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا پیراگراف ہمارے پاس ہے جی کہ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے ان سے میرا تعارف کرایا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کر دی یعنی کہ مکمل توجہ کے ساتھ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹ کھٹایا معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا خیالات غائب ہو گئے تھے فکرہ از سر نو پھر بنانا پڑا طبیعت اچاٹ ہو گئی بہازار دکت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں اب میرا کلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا یہاں پر جو ہے مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنے ایک دوست جو ہے وہ شاکر کے ہاں دیہات کے اندر گئے تو وہاں پر ان کے ایک دوست راجہ طالب علی صاحب جو ہے وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور ان سے جو ہے وہ میرا تعرف کروایا گیا تھوڑی دیر کے بعد جب وہ تشریف لے گئے تو مجھے فرصت ملی اور میں نے پھر اپنے کمرے کے اندر آ کر مکمل یک سوئی کے ساتھ جو ہے لکھنے کا ارادہ کیا اور تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر یعنی کہ ملازم نے پھر دروازہ کھٹ کٹ آیا اور کہا کہ صاحب نے یاد کیا گویا کہ عربی گھوڑے کی طرح جو ہے وہ مجھ کو بار بار اسطبل سے جس طریقے سے اسے بلا کر دکھایا جاتا ہے آنے والے مہمانوں کو اسی طریقے سے میری جو ملاقات ہے وہ اپنے دیہات کے اندر دیگر جو احباب تھے جو شاکر خان کے دوست تھے ان سے بار بار کروائی جا رہی تھی اور اسی لیے یہ کہا کہ میں ان سے نجات پا کر بھاگ کر پھر اپنے کمرے کے اندر آیا لیکن تب تک خیالات جو ہے وہ غائب ہو چکے تھے لہٰذا فکرے کو از سرے نو مجھے جو ہے وہ بنانا پڑا جملے کو نئے سرے سے ترتیب دینا پڑا طبیعت میری اچاٹ ہو گئی تھی اور ہزار دکت کے باوجود پھر بیٹھا اور لکھنا میں نے شروع کیا اس مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی مجھے آدھا گھنٹہ ملا اور اس آدھے گھنٹے کے جس میں کوئی میرے کمرے میں آیا گیا نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس آدھے گھنٹے کی بنا پر ہم میرا کلم جو ہے وہ نہائی تیزی سے چل رہا تھا یعنی کہ میں کچھ وہاں لکھنے میں مصروف ہو چکا تھا تو یہاں پر جو ہے ہمارا اس سبق کا جو ہے وہ سیاک و سبات میں تین اہم جو ہے وہ اکتباسات جن کے ہم نے تشریح وضاحت آپ کے سامنے کی ہے یہ ختم ہوا ہے اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے موسیقی